بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو ہر طرح کی مشکل سے آفت سے اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے آمین یہ تو تھی دوستو آج کی بات پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے بہت اچھی بات ہے بنگلہ دیش جناب ڈھاکا ٹو چٹا کام بنگلہ دیش اور چینہ کے درمیان ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ کے اوپر کام ہوا ہے اور ایک ہائی سپیڈ ریل جو کے مستقبل قریب میں کب بنے گی اور کیا کنڈیشن ہوگی اس کے بارے میں آج کا ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے سوشل لائف کی چینل کا دوستو اور اس کا اوریجنل لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ہمیشہ کی طرح موجود ہے دوستو یہ ایک بہت کچھ خبری اور اچھے بانی بات ہے اس میں آکے کچھ لوگوں کا کچھ دوستوں کا کریٹی سائز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا بنگلہ دیش کو باتیں بھی کی ہوگی لیکن یقینا میرا پورا ٹرسٹ اور یقین ہے کہ مستقبل میں بنگلہ دیش اپنا اس جو سوپر سپیڈ ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا تو مزید کیا تفصیلات ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں جناب آج کے اس ویڈیو میں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ایش ایویوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دورٹ فرگیت تو سبسکرائب ایش ایویوز چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو ایش ایویوز کا ایک افیشن پیج بھی ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے جن کے اوریجنل لکھ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں تو چلیئے ٹائم زیادہ کیے بگار شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا بغلہ دیش ہائی سپیڈ ریل کے حوالے سے ایک ویڈیو لیٹس سٹارٹ اوڈے ویڈیو ہیلو فرینز کائسے آپ لوگ سوا کے دیاب سبی کا ہماری چینل سوشل لائف میں آپ دیکھ رہے سپیشل سیریز شونار بانگلہ دوستو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو ایک ہندوستانی ہو آپ بانگلدش کے بار میں کیوں بات کرتے ہو تو دوستو بات ایسی ہے کہ جب ہم نے اس چینل کو سٹارٹ کیا تھا تاب ہم نے سوچا تھا کہ سارے سوٹ ایشن کنٹریز کی ایکنومک ایکٹیویٹیز اور انفرنسکٹر ڈیویٹمینٹ کی کوریج آپ کو دے گ پھر وہ چاہے افغانستان ہو یا نیپال پاکستان ہو یا سری لانکا لیکن دوستو انفرچنیٹلی ہم ایسا نہیں کر پائے ہم ہندوستان اور بانگلہ دیش اندو کنٹریز پر ہی رک گئے کوئی نہیں اگر فیوچر میں ہمیں موقع ملا تو ان سبی کنٹریز کے بارے میں بھی ہم ضرور آپ سے بات کریں گے تو دوستو آج کی ہماری ٹوپک ہونے والی ہے بانگلہ دیش ہائی سپیڈ ریلوے ہائی سپیڈ ریلوے آنے والی ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس پر بات چل رہی تھی پھر می دو ہزار اٹھرہ میں بانگلہ دیش ریلوے نے ایک اگریمنٹ سائن کیا فیزیبلٹی سٹیڈی کے لیے یہ اگریمنٹ مجمدہ انٹرپائزز اور چائنا ریلوے ڈیزائن کارپوریشن کے ساتھ کیا گیا ایک سو پانچ کروٹ ٹکا کا اس پر خرچایا فیزیبل سٹیڈی کے لیے اور لاسٹیر اس کی ریپورٹ سمیٹ کر دی گئی اور یہ سٹیڈی کمپلیٹ ہو گئی دوستو جو ہائی سپیڈ ریلوے بننے جاری ہے وہ بانگلہ دیش کی کیاپیٹل دھاکہ سے بانگلہ دیش کی پورٹ سٹی چٹوگونگ تک ہوگی جس کی لینڈ 230 کلومیٹرز ایسٹیمیٹ کی گئی ہے جس میں ٹوٹل 6 سٹیشنز بنای جائیں گے اور جو ٹوٹل لائنڈ ریکوائیڈ ہے وہ 668 ہیکٹرز ہے جبکی بانانے کا کوش 6 بلین یو ایس ڈالرز ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے دوستو جو ٹرینز ٹرائیل کریں گی ان کی سپیڈ 300 کلومیٹرز پر آوستہ ہوگی اور 50,000 پاسنجرز ڈیلی ٹرائیل کر پائیں گے جبکی جو ٹرائیل ڈیوریشن ہے وہ 6 آور سے کم ہو کے 1 آور ہو جائے گا اور ابھی اس پروجیکٹ کا پروگرس یہ ہے کہ ڈیٹیل ڈیزائن پر کام کیا جا رہا ہے جس کا 70% پروگرس ہو چکا ہے جنوری 2020 تک پھر دوستو کورونا وائرس آ گیا جس کے وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پایا ابھی ایسٹیمیشن ایسا ہے کہ سپٹمبر یا دسمبر 2020 تک یہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہوگا اسی کے بعد گراؤنڈ پر اس پروجیکٹ پر کام چال ہو سکتا ہے اور آپ کو یہاں پہ بتا دو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سیریسلی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور 2020 کے اند تک یا 2021 تک یہ پروجیکٹ شاید چال ہو جائے اور 2025 تک شاید بنگلہ دیش میں ہائی سپیڈ ریل بھی آ جائے لیکن اپوزیشن اور بہت سے ایکسپورٹس انہیں کرتیز کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو بہت سے ایشیوز فیس کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلا ایشیو آئے گا لینڈ ایکوزیشن دوستو بنگلہ دیش ورلکی ورلکی ورن آب دا موسٹ دنسلی پاپولیٹ کنٹری ہے تو لینڈ ایک میجر چیلنج یہاں پہ ہوگا دوسرا ریزن آئے گا لیک آف ایکسپورٹیز بہت لوگ یہ کرٹیسیز کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو اتنا سکیلز نہیں ہے اور دوسرے بہت سے ایشیوز سے بنگلہ دیش کی ریلوے میں ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اس پر بھی کام کر رہی ہے 450 ملین یویس ڈالر بنگلہ دیش نے انویس کیا ریلوے کو موڈرنائز کرنے کے لیے جس میں سے 360 ملین یویس ڈالرز چائنہ سے لوان لیا گیا ہے اور اس سے 40 نیو لوکوموٹیوز لیے گئے 125 لگیج وینس لیے گئے اور دوسرے جوہج ایٹمز پرچیس کیے گئے ابھی گورنمنٹ ریلوے ٹریکس کو اور بریجز کو موڈرنائز کرنا چاہتی ہے اور الیکٹری ٹرینز کو بھی انٹریجوز کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات کی جاتی ہے اس کے کوش کی کیونکہ ہائی سپیل ریلوے کو برانے کا بہت خرچ لگ رہا ہے تو کیا یہ پروجیکٹ فائنینشلی سکسیسفل ہوگا تو دوستو بات یہ ہے کہ انڈیا میں ہائی سپیل ریلوے بن رہی ہے یا بندلہ دیش میں لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریلوے کو سمع لیے آپ ہائی سپیل ریلوے کیوں کر رہے ہیں ابھی آپ ڈیولپنگ کنٹری ہے لیکن یہ بات بھی سہی ہے کہ چائنا نے بھی اسی سٹیج میں ہائی سپیل ریلوے کا کام چالو کیا تھا اور ایک نورٹ آفریکن کنٹری ہے مروکو جس نے دو ہزار اٹھرہ میں ہائی سپیل ریلوے کا ایناؤگریشن کیا دوستو اس کنٹری کی جی ڈی بھی ہنڈرڈ بلیلیر یوہیس ڈالرز کے پاس ہے اور اس میں انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ ایناؤگریٹ کیا اور اسی کے ساتھ لیٹسٹ ریپورٹس یہ کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ فائنینشلی سکسیسفل ہوا ہے اور اس سے ریوینیز بھی آ رہے ہیں اور رہی بات بنگلہ دیش کے تو تو دو ہزار اکیس میں اگر اس پہ کام چالو ہوا تو دو ہزار پچیس تک یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ کتنا فائنینشلی سکسیسفل یہ پروجیکٹ ہے اور دوستو ایک اور بات بتا دو اگر گورنمنٹ سیریسلی اس پروجیکٹ پہ کام کرتی ہے تو اس کو فائنینشلی سکسیسفل بھی بنایا جا سکتا ہے خیر اب وہ کتنا سیریسلی کام کیا جائے گا کتنا کمپلیٹ ہوگا وہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے تو دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ٹاپک آپ کو کسا لگا اگر پسند آیا تو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا واد یہ تھا دوستو آج کا ایک ایسا خوبصورت ویڈیو اور ایک خوصلہ مند خوصلہ افضا ویڈیو دوستو اس میں دو تین باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اوپر ظاہر ہے ایک پاپولیٹیٹ کنٹری ہے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اس کے علاوہ وہاں پر کرٹیسیزم کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ چینہ کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش کی ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں اتنی اماؤنٹ لگے گی ڈھاکا ٹو چٹا کانگ جس میں چھ سٹیشنز ہوں گے تو میں یہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بنگلہ دیش کی جو کہہ کہتے ہیں پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انالائز کر سکتا ہوں کہ نہ صرف بنگلہ دیش یہ پروجیکٹ بنائے گا بلکہ بہت اچھے طریقے سے بنائے گا اور اس کو ویل مینج کرے گا جب چائنہ میں یہ پروجیکٹ بن رہا تھا چائنہ بھی اس وقت ڈویلپنگ سٹیج پہ تھا اور وہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوا اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور دو ہزار اکیس میں تو کیا اس کو آج سے شروع کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد سے کمپلیٹ ہو جس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا اور بنگلہ دیش کی اکانمی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور بنے رہیے گا ایچے ویو چینل کے ساتھ تاکہ ایچے ویو چینل آپ کے لئے لے کے آتا رہے اسی طرح کے اچھے اچھے معلوماتی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز تو آپ بنگلہ دیش جانے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کو فوری طور پر دوبارہ ملتے ہیں کسی بہت اچھے ویڈیوز کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر